بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج میں صبح فارغ ہو کر ناشتے سے کمرے میں آئی تو دھیر سارے کپڑے دھوے وے پڑے وے تھے کل رات کو میں نے دھو لیے تھے تو آج صبح اتار کر بھی میں نے تہہ لگا ہی سارے کپڑوں کو میں ان کو پریس نہیں کرتی ہوں جب پہننے ہوتے ہیں تو اسی ٹیم پریس کرتی ہوں وانہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے سلوٹے پڑ گئی ہیں کپڑے سمیٹنے کے بعد پھر ہزبن کے آفیس کے کپڑے پریس کیے میرے ہزبن ایک دن پہلے ہی ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ نیکس ڈے ان کو کیا ڈریس پہننا ہے تو پھر میں صبح ہی ان کے کپڑے پریس کر کے فارق ہو جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے کام مارننگ میں ختم کرلوں کیونکہ شام کو مجھے کچن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو سارے کام میں کوشش کرتی ہوں مارننگ میں ختم کرلوں کپڑے پریس کرنے کے بعد کچن میں گئی اور آٹے والی بکٹ دھوئی آٹا ختم ہو گیا تھا اور مجھے اس میں آٹا ڈالنا تھا کیونکہ میری یہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ جو بھی مسالے ختم ہو چینی ہو چاہے کوئی بھی گرم مسالے یا کوئی بھی مرچوں وغیرہ کے ڈبے تو میں ان کو ضرور دھوتی ہوں اور دھو کے پھر دوبارہ سے چیز ڈالتی ہوں ایک تو چیز بھی فریش رہتی ہے اور اس میں کیڑے بھی نہیں آتے تو آٹے کی بکٹ جب ڈرائے ہو گئی دھو کر تو میں نے اس میں آٹا ڈال دیا تھا میرے ہزبند آج پالک لیا ہے تھے کیونکہ ان کا سبزی کھانے کا موڈ ہو رہا تھا اور بچوں کا تو بلکل بھی موڈ نہیں ہوتا سپیشلی جب چھٹیاں ہوں وکیشنز چل رہی ہوں تو ان کو بس مزے مزے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کھانے کے لیے بہتی فریش پالک تھی تو میں نے اسی دن بنا لی تھی اچھا اس کو ان کو نہ تو چکن میں کھانا تھا نہ مٹن میں تو یہ کہہ رہے تھے اس کو خالی بناو تو پھر میں نے اس میں آلو بھی ڈال لیا تھے آلو پالک بنا لی بہت ہی اچھی بنتی ہے ویسے ہم تو پالک ضرور کھاتے ہیں مہینے میں ایک سے دو دفعہ میں اس کو ضرور بناتی ہوں تو پالک صاف کرنے کا آج میں آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو کس طرح سے آسانی سے آپ دس سے پندرہ منٹ میں صاف کر لیں گے دیکھیں میں نے ڈنڈیا اوپر سے کٹ لی اور اس کو کٹنگ بورٹ پر چاپ کر لیا اتنا آسان طریقہ ہے اور مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو صاف کرنے میں یہ دیکھیں ڈنڈیا اوپر سے کٹوں گی اور ایک ایک پتہ تھوڑا سا صاف کر لوں گی کیونکہ میں اس لئے دیکھتی ہوں کہ کوئی کیڑے وغیرہ نہ ہو اس میں اور اس کو پھر میں چاپنگ بورٹ پر چاپ کر لیتی ہوں آسانی سے دس سے پندہ منٹ میں پالک تیار ہو جاتی ہے صاف ہو کر ساری پالک کو میں نے تیار کر لیا تھا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بس مجھے دس منٹ لگے ہوں گے اس کو تیار کرنے میں میں آپ کے ساتھ پالک دھونے کا بھی آسان طریقہ شیئر کرتی ہوں یہ میری امی اس طرح کیا کرتی تھی پالک کو سب سے پہلے باول میں ڈالنا ہے اور اس میں پانی بھل لینا ہے اور اس کو ہاتھوں سے مسل کے صاف کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مسل لینا ہے تاکہ جو مٹی ہے نا وہ پانی میں چلی جائے اور دو منٹ کے لیے اس کو رکھنا ہے مٹی ساری نیچے بیٹھ جائے گی اور پالک اوپر آ جائے گی اور اوپر سے پالک اٹھا کر آپ نے چھلنی میں ڈال لینا ہے اور اس طرح پالک ضائع بھی نہیں ہوتی اور ساری مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو یہ دیکھیں پوری پالک میں نے اتال لی اور آپ یہ دیکھیں نیچے کتنی مٹی ہے تو کتنی آسانی سے پالک اس طرح سے ساف ہو جاتی ہے باقی کی پالک کو بھی اسی طرح دھولیں گے ساری پالک کو باول میں ڈال کر پانی سے بھل لوں گی اور ہاتھوں سے اچھی طرح سے میں اس کو مسل لوں گی تاکہ جو مٹی ہے نا وہ پانی کے نیچے بیٹھ جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو ایک سے دو دفعہ ہاتھوں سے مسل لیا ہے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ کر مٹی نیچے بیٹھ جائے گی اور اوپر سے اٹھا کر میں اس کو چھلنی میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس طرح سے پالک میں نے صاف کر لی ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے بالک ساف کرنے کا اس سے زائع بھی نہیں ہوتی اور جو ریت بھی ہے وہ بھی ساری نکل جاتی ہے پین میں میں نے 1 فورت کپ آئل ڈالا تھا 1 ٹی سپون زیرے کو 1 سے 2 منٹ کے لیے بھون لیا تھا جیسے ہی خوشبو آنے لگی تو اس میں ایک بڑے سائز کی چاپ کیوئی پیاس ڈال دی تھی اور پیاس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے لائٹ گولڈر براؤن کر لیں گے پیاس کا جیسے ہی پنک کلر ہو گیا تھا ہلکی سی سوٹے ہو گی تھی تو میں نے اس میں 1 ٹی سپون لسن چاپ کیا ہوا اور 1 ٹی سپون چاپ کیا ہوا ادرک ڈال دیا تھا یہ میں نے فریش چاپ کیا ہے کیونکہ سبزی وغیرہ میں بناتی ہوں تو اس میں میں فریش ہی یوز کرتی ہوں اور اس کو میں نے 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا جب اچھی سی خوشبو آنے لگی تھی تو یہ دو آلو لیے تھے جن کو میں نے کیوبز میں کاٹ دیا تھا وہ ڈال دیں گے کیونکہ اگر آپ آلو کو پہلے فرائی کریں گے لسن ادرک کے ساتھ تو اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے تو آلو ڈال کر بھی میں نے 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو بھون لیا تھا اوئل کے ساتھ 1 سے 2 منٹ بعد جب آلو کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا تو اس میں میں نے مسالے ڈالے تھے 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون کھوٹی لال مرچ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون ہلدی اور 1.5 ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر تاکہ مسالے جلے نہیں ان کو بھون لیا تھا بڑا اچھا فلیور آتا ہے جب آلو کے ساتھ آپ مسالوں کو بھونے نا شروع میں تو بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو اچھی طرح سے میں نے ان کو بھون لیا تھا 1 سے 2 منٹ کے لیے اور جب آلو اور پیاس اور یہ سب کچھ مکس ہو گیا تھا اور میں نے ان کو بھون لیا تھا تو میں نے پالک ڈال دی تھی اس میں دیکھیں پالک میں نے بوائل نہیں کی بلکل ایسے ہی ڈالی ہے فریش ایک تو اس کے وائٹیمنز ضائع نہیں ہوتے اور بہت اچھی بنتی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے پالک بہت جلدی گل جاتی ہے تو میں نے پالک ڈال کر اس کو مکس کر لیا تھا دو میڈیم سائز کے ٹیماتر بلینڈ کیا ہوئے وہ ڈالے تھے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ پالک کا اور ٹیماتر کا اپنا پانی ہوتا ہے جس میں آلو اچھی طرح سے گل جائیں گے اور آلو کے میں نے چھوٹے پیسیز کاٹے تھے کیونکہ پانی ڈالنے سے ایک تو پالک کے وائٹیمنز بھی ضائع ہوتے ہیں اب اس کو میں نے مکس کر کے کور کر دیا تھا اور آلو گلنے تک پکا لیا تھا جب تک آلو گل رہے تھے تو میں نے سوچا آٹا بھی گون لیتی ہوں تین کپ آٹا لیا تھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گون لیں گے ہلکا ہلکا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ایک ساڈ ڈالیں گے تو آٹا پتلا ہو جائے گا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تازہ آٹا گون دوں اور اسی ٹیم یوز کر لوں اب یہ آٹا میں نے گون لیا ہے جیسے ہی میں آٹا تھوڑا گون لیتی ہوں تو اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیتی ہوں کیونکہ جب آپ اس کو پانچ منٹ کا ریسٹ دیں گے تو وہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر میں کور کر کے باکس میں پھر میں رکھ دیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں نے آٹے کو ریسٹ دیا تھا اور اس کے پیڑے بنا لیے تھے کیونکہ روٹی بنانے سے پہلے میں ساڑے پیڑے ریڈی کر لیتی ہوں اور پیڑوں کو بھی میں ایک سے دو منٹ کے لیے ریسٹ دے دیتی ہوں تو اس سے روٹی بہت اچھی طرح سے بیل سکتے آپ تو میں نے دیکھیں اس طرح سے پیڑے بنا لیے اور روٹی بھی بیل لی یہ طریقہ تو میری امی کا ہے کہ وہ ہاتھوں سے روٹی کو بیلا کر دی تھی تو پھر میں نے اس طرح سے روٹیاں بھی تیار کر لی میرے گھر میں سب گرم روٹی پسند کرتے ہیں اور بچے سپیشلی سکول سے آتے ہیں تو میں اسی ٹیم گرم روٹی ان کو سب کر دی ہوں تو میں نے روٹی بنا کر ہارٹ پوٹ میں رکھ دی اسی دوران پھر سالن بھی تیار ہو چکا تھا آلو بہت اچھی طرح سے گل گئے تھے تو میں نے کھانے کو بھی سرف کر لیا بہت ہی مزے دار مسالے والی پالک بنی تھی میرے ہزبن کو بہت پسند آئی تھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیکن اور مٹن کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا تو ایسی ریسپیز بنائے بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویلوگ آپ انجوائی کر سکیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں